اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں یاریا پارٹ ایٹ میں نہیں جاؤں گا آپ یہاں رہنا چاہتے ہو یہاں کون ہے آپ کا ماں سب ہے مامو ہے نانو ہے نانا ہے آپ کو سب پیار کرنے والے ہیں یہاں آپ ہے مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے مس وہ روتے روتے اورشمہ کے گلے لگا تھا ابید یہ جگہ اچھی ہے مگر اتنی بھی اچھی نہیں یہاں میں نہیں یا آنٹی مسرت نے ہمیشہ نہیں رہنا ہم چلے جائیں گے تو آپ کیسے رہو گے اس سے اچھا نہیں آپ اپنے مامو کے ساتھ رہیں تاکہ وہ آپ کی صحیح سے خیال رکھ سکے صحیح سے دیکھ بھال کر سکے وہ سمجھا رہی تھی اس بچے کو اور اپنے زب پر بھی کابو کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس سے اندازہ تھا کچھ ماں میں وہ چھوٹا سا بچہ اس کے دل کے بہت قریب ہو گیا تھا اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا مگر اب یہ بھی پاس نہیں رہنے والا تھا جیسے سب چھن گیا اس سے یہ لڑکی کی سب معلومات چاہیے مجھے اماد نے پیچھے کھڑے اپنے وکیل سے کہا تھا اور دروازہ واپس بند کر دیا تھا اس رنگ کا میں تمہیں ڈیزرب نہیں کرتا میں ایسی لڑکی کو ڈیزرب نہیں کرتا جو کسی اور مرد کو اپنا آپ سوب چکی ہو مجھے گھن آ رہی ہے ارشمہ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے اس رشتے سے جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے بہت مقدس تھا تم نے اس ارشمہ کو اس کے ماضی کی وجہ سے چھوڑا تھا مگر دیکھو تمہاری دوسری بیوی نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کیا اور تمہارے نکاح میں رہی ارشا کو ہی دیکھ لو آسین اب مجھے کوئی ایسا شخص جھونڈ کر دکھاؤ کہ جو اس ایک غلطی کے سوا ارشمہ کے بدکار بد کردار ہونے کی گواہی دے سکے والدہ کی باتیں اسے ایسے چپ رہی تھی جیسے خنجر ہو میں اس سے بہت محبت کرتا تھا امی اس رڑکی نے میرے مان کو ٹھیس پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی اگر کسی مرد کو نکاح سے پہلے یہ چند باتیں پتا ہو تو وہ خود کو سنبھال لیتا ہے سمجھا لیتا ہے مگر شادی کے بعد یہ باتیں اپنی ہی بیوی کے بارے میں پتا چلے کسی اور سے تو برداشت نہیں ہوتا تم پھر بھی مرد بن کر سوچ رہے ہو عورت بیوی بننے کے بعد وہ ہر بات درگزر کر کے سب بھلا کر اپناتی ہے نا آسنگ مان جاؤ تم نے اپنے رشتے میں اس شوہر کو مار کر ایک مرد بن کر فیصلہ سنایا اور دیکھو آج تم تنہا ہو تمہیں بدکردار بیوی نہیں چاہیے تھی یہ تمہاری سزا ہے بیٹا اب تمہیں ایسے ہی رہنا ہے کیونکہ وہ تو اب نہیں واپس آنے والی وہ اٹھ کر چلی گئی تھی یہ محبت نہیں ہوتی آسن جو کر رہے تھے تم جو کر رہے تھے وہ محبت ہوتی تو اپنی بیوی کو عزت دیتے نہ کہ اسے زلیل اور رسوا کرتے مرد وہ نہیں ہوتا جو گھر کے معاملات کی پنچائت لگائے دنیا کے سامنے مرد وہ ہوتا ہے جو گھر کی چار دیواری میں عزت کو بھی سنبھالے اور رشتوں کو بھی والی صاحب بھی کمرے سے باہر چلے گئے وہ بظاہر تو زدی بنا ہوا تھا مگر اس کا دل جانتا تھا گسے اور جلد بازی کے فیصلے پر وہ آج کتنا پشتا رہا تھا ارشما والٹ نکال کر اس نے وہی تصویر دیکھی تھی جو آج تک نکالنے کی پھارنے کی حمد نہیں ہو پائی تھی اس سے اب دوسری طرف حماد بیٹا ہم لوگ اس لیے آئے کہ واپس اس محلے میں آنے کی دعوت دے سکے حماد نے ان لوگوں کو حیرانگی سے دیکھا میں کچھ سمجھا نہیں آپ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ابو کو تانے دے دے کر بستر مرک تک پہنچا دیا تھا ہم کیا کرتے بیٹا جب تک جب تم لوگوں کے گھر سے اپنے رشتے دار اس طرح سے باتیں پھیلا رہے تھے مگر اب ہمیں سچ پتا چل گیا ہے بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا مگر تمہارے چچا کو اس گھر سے جانے کا نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے وہ کیوں ہمارے جو مسئلے تھے وہ ہمارے خاندان کے درمیان تھے بیٹی نے اب محلے کے لڑکے پر الزام لگایا اس کی کچھ تصاویر وائرل ہونے پر ہر بار ان لوگوں کو سچ مان کر ایکشن تو نہیں لیا جا سکتا اس بار ان کی بات سن کر سائرہ باہر آئی تھی چہرے کو کور کیے جب انہوں نے ایک لڑکی پر الزام لگایا تو وہ لڑکی غلط مگر جب محلے کے لڑکے پر الزام لگایا تو وہ غلط آپ لوگوں کا معاشرہ کیسا معاشرہ جہاں انصاف مجرم دیکھ کر نہیں اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر ملتا ہے بیٹا تم اندر جاؤ بہن جیسے ہی اندر گئی تھی ہماد نے ان چار مردوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے معاشرے سے انسان نہیں اس وقت بہت اچھا فیصلہ کیا تھا ہم لوگوں نے وہ منفی محلہ چھوڑ کر چچی نے دوسرے گھر میں بھی تماشا لگایا اور افسوس کی بات ہے وہ محلہ بھی ویسا ہی نکلا منفی ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا اب یہ دیکھیں ہم یہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں دونوں بہنوں کے رشتے تیہ کر دیئے ہیں میں نے یہاں اس محلے میں بے ہیائی اپنے عروج پر نہیں ہے یہاں لوگ بنا کسی ثبوت کے تانے نہیں دیتے اگر کسی کی بدکرداری کا ثبوت ہو تب بھی اس کے گھر اسے زلیل نہیں کرنے جاتے اسے معاشرہ کہتے ہیں جو معاشرہ ہی ہو تام جو معاشرہ ہی ہو تماشا ہی نہیں وہ سب لوگ خاموش ہو گئے تھے ہماد بیٹا معاشرے نے ہمیں نہیں نکالا ہم اسے چھوڑ آئے تھے بہت خوش ہے جہاں جس معاشرے میں زمینی خدا زیادہ ہو جائے وہاں انسان قائم نہیں رہ سکتے پہلے ہوتا تھا لوگ اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے مگر اب لوگوں کا مطلب بھی دوسروں کی زندگیوں سے ہوتا ہے فلا کی بیٹی فلا کا بیٹا الزام تراشی کرنے کے بعد خدا بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں بیٹا ہم شرمندہ ہے ہم سے زیادتی ہوئی وقت رہتے ہم اپنے گھروں کی عورتوں کی زبان نہ بن کروا سکے ہماد نے سردہاں بھری تھی پیچھے جھک کر بیٹھ گیا تھا کتنے سال بعد ان لوگوں کے مو سے یہ الفاظ اس کے زخموں پر جیسے مرحم لگا رہے تھے معافی مانگنے سے شرمندہ ہونے سے اجڑا ہوا گھر واپس آباد نہیں ہو سکتا الزامات کے اس دوفان نے سب اڑا کر اپنے ساتھ لے کے جانا ہے نہ امی رہی اور نہ ابو اب دوسری طرف اسلام علیکم آنٹی سوہا گھر پر ہے ملازمہ زارہ کو اندر لیونگ روم میں لے آئی تھی جہاں سوہا کے سسرال والے موجود تھے سوائے اس کے والیکم سلام زارہ بیٹا اندر آؤ کیسی ہو بیٹا میں ٹھیک تھاک آپ کیسی ہیں اور زید بھائی کیسے ہیں سوہا کے حضبت نے مسکرہ کر سلام کا جواب دیا تھا کچھ دیر وہاں بیٹھ کر زارہ باتیں کرنے کے بعد وہ اوپر سوہا کے کمرے میں چلی گئی تھی جا کہکہوں کی آوازیں باہر تکا رہی تھی پارسا کی بچی ماما نے پکڑ لیا تا خوب پٹائی ہوگی ماما یہ چیٹنگ ہے پٹائی کی ڈیل نہیں ہوئی تھی چھوٹی بچی کمر پر ہاتھ رکھے وہاں کھڑی ہوئی تھی ہاں 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 اچھا جی تو ڈیل کیا ہوئی تھی وہ دونوں بھاگتے بھاگتے رکے تھے کمرہ پوری درہ کبار بن چکا تھا ڈیل یہ ہوئی تھی آپ مجھے پکڑیں گی پٹائی نہیں کرے گی اوکے تو میں نے پکڑ لیا سوہا نے اپنی گود میں اٹھا کر ہوا میں اسے اچھالا تھا پارسا کو جس کی ہسی وہاں گونج اٹھی تھی ہاں 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 ماما ہم ان دونوں کی نظر دروازے پر گئی تھی جہاں زارہ کھڑی تھی چہرے پر مسکان تھی اور آنکھوں میں گصہ کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہے پارسا بیٹا یہ دروازے پر آپ کی ایک زارہ خالہ ہی ہے نا ہاں 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 ماما ییس زارہ خالہ پارسا بھاگتے ہوئے زارہ کی طرف آ گئی تھی کیسی ہو بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے اور ارشمہ خالہ زارہ کی آنکھیں بھرائی تھی اس نے بہت مضبوطی سے اپنے گلے سے لگایا تھا پارسا کو پارسا بیٹا اب بابا کے پاس جائے دادو سے کہیے گا خالہ کے لیے جوس اوپر بھیجوا دیں زارہ کو اتنا جذباتی دیکھ کر جلدی سے سوہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر روم میں کھیچ لیا تھا کیا ہوا ہے زارہ سب ٹھیک ہے ارشمہ ٹھیک ہے وہی تو ٹھیک نہیں ہے بیمار پڑ گئی ہے تھک گئی ہے اپنی بیٹی کو ڈھونٹے ڈھونٹے اوہ وہ باس کیوں نہیں آ رہی میں نے اسے کہا تھا بھول جائے ماضی کو وہ جب مستقبل کی لالچ میں ماضی کو پیچھے چھوڑ گئی تھی تب اس کے پاس جینے کیلئے بہت وجہات تھی اب نہیں رہی اب تو اللہ کی طرف سے سب واضح ہو گیا ہے سوہا اس نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ بار بار یہی دہر آ رہی ہے زارہ آنسو پوچھ کر بیٹ گئی تھی بیٹ پر وہ جو بچہ تھا عبید اس کے آنے سے ارشمہ بھول تو گئی تھی وہ بھی چلا گیا ہے اس بات کو بھی ایک ماہ ہو چکا ہے سوہا سوہا خاموش ہو کر روم میں چکر لگانا شروع ہو گئی تھی سوہا تمہیں ترس نہیں آ رہا کیوں کر رہی ہو اپنی ہی بہن جیسی دوست کے ساتھ یہ سب بتا کیوں نہیں دیتی کہ زارہ کی بات ختم ہونے تک سانس ساکن کیے سوہا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا شاک نظروں سے کہ پارسہ اس کی بیٹی ہے سوہا مزاق تھا یہ نہیں ہے وہ اس کی بیٹی میری بیٹی ہے وہ اس کا ہون ہے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے وہ خون جسے وہ ناجائز کہہ کر پھیک چکی تھی اس گرتی بارش میں کمال ہے پہلے ماں باپ گناہ کرے پھر بچوں کو جانور سمجھ کر پھیک دے اور جب اللہ کی طرف سے سزا میرے تو پشتاوہ جان کر وہی اولاد ڈھونڈنے لگ جائے اتنی نفرت بھری ترخ باتوں نے زارہ کو خاموش کر دیا تھا سوہا بہت بڑی بڑی باتیں کر دی ہے تم نے وہ خود اس عمر میں نہیں تھی کہ کچھ سوچ کر گناہ کر دی تم جانتی ہو اس معاشرے نے اس کی چچی کے الزام سن کر ان کا جینا حرام کر دیا تھا بن نکاح کے اولاد کا پتا چلتا تو مار ہی دیتے اسے سمیت اس کے پورے خاندان کو زارہ چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی میں کبھی پارسہ نہیں دوں گی کسی کو بھی وہ میری بیٹی ہے میری اولاد ہے خون کا رشتہ نہ صحیح دل کا ہے احساس کا ہے جذبات کا ہے پیار کا ہے وہ میری بیٹی ہے میری پارسہ اب دوسری طرف آپ کا بہت شکریہ رزی آنٹی آپ نے میرا نام نہیں لیا وہاں آپ کو سائرہ باجی سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی وہ اتنی اچھی ہے میری طرح نہیں ہے بس حروشہ بیٹا بس بار بار اپنے کردار کو کسی دوسرے کے سامنے رکھنا چھوڑ دو تم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے بار بار بے لباس ہونا چھوڑ دو اس معاشرے میں جتنا جھکو گی لوگ اتنا ہی نیچے گرائیں گے یا خود کی گلتیاں بتانا شروع کرو گی تو لوگ وہ بھی گنوانا شروع کر دیں گے جو تم نے کبھی کیا نہیں یہ دستور ہے یہاں رہنا ہے تو لوگوں کی چال اپنانی ہوگی انہوں نے شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا تھا ارشمہ کے اور کب ہو رہا ہے فرنکا اسی ہفتے ہو رہا ہے حارون پھر اپنے ساتھ لے جائے گا سائرہ کو باہر یہ تو بہت اچھی بات ہے آنٹی ایک بات کہنی تھی حارون بھائی کبھی باجی کا ہاتھ تو نہیں چھوڑیں گے کسی کے کہنے پر ان کا یقین تو نہیں رگ مکا جائے گا وہ تم سے مل چکا ہے چھوٹی بہن مانتا ہے تمہیں بیٹا ٹرسٹی سٹاف میں رہ چکا ہے سب جانتا ہے وہ کبھی تمہارا یقین نہیں توڑے گا بے فکر رہو اب بے فکر ہوں ارشمہ اٹھ کر ان کے گلے لگی تھی تم نکاح میں شرکت کرو گی تو ہم سب کو اچھا لگے گا نہیں آنٹی محشر میں ملاقات کروں گی اپنے گھر والوں سے اس زندگی میں بہت عذیت دے دی سب کو اب حمد نہیں انہیں مو دکھانے کی وہ آسو صاف کر کے پیچھے ہوئی تھی آپ روتی بھی ہے مسر ارشمہ عبیت کی معصومانہ آواز نے اسے حیران و پریشان کر دیا تھا عبیت میں نے آپ کو بہت مس کیا وہ ٹانگوں کے ساتھ لگے بتا رہا تھا جب روم میں عبیت کے معمو اماد بھی داخل ہوئے تھے عبیت بہت زد کر رہا تھا آپ سے ملنے کی ارشمہ نے ایک نظر عبیت کے معمو کو دیکھا تھا اور پھر جھک کر عبیت کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اب آگے آپ کو پتا ہے آس سائرہ واجی کی شادی ہو گئی ہے روج کی بات بھی پکی کر دی ہے حماد بھائی نے آپ کو پتا ہے آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں ابو امی میں نے بہت کوشش کی یقین جانے مر کر بھی نہیں مر سکی میں اگر میری لمبی زندگی میں میرے لیے سزا ہی ہے تو یہی سہی اپنے لیے جی کر دیکھ لیا آپ کسی اور کے لیے جینا چاہتی ہوں میں آخری بار آئی ہوں اس کے بعد اس دن ملیں گے جو سزاؤ اور جزاؤ کا دن ہوگا مجھے زمینی خداوں نے جتنی سزا دینی تھی دے دی اس زندگی میں مجھے نہیں لگتا میرا رب مجھے اور سزا دے گا میں نے نہ سمجھی میں نادانی میں جو گناہ کیا اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا یاد نہیں پڑتا اس ایک گناہ کے سوا کچھ اور کیا بھی ہوگا وہ اٹھ گئی تھی امی وہ دن جس دن یہ گناہ سرزد ہوا تھا اس دن کو ہمیشہ اپنے خواب میں دیکھتی ہوں میں خود کو روکتی ہوں میں اس گلی کے آخر تک ارشمہ ارشمہ کی آوازیں دیتی ہوں پر نہیں رکتی میں امی کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے کہ موت آ جائے اور میں آپ دونوں سے ملوں یقین جانے زندگی بہت عزیتناک ہے امی وہ گھر بہت محفوظ تھا ہم بیٹیوں کے لیے اور آزادی کی یہ زندگی بہت گندی آپ آپ دونوں بہت اچھے تھے میرے پرفیکٹ ماں باپ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی اگر وہ بدنما غلطی نہ ہوتی مجھ سے دیکھیں نا سب کچھ ہے وہ گناہ بھی گناہ کرنے والی بھی مگر آپ سب نہیں رہے پھولوں کی پتیاں ان دونوں کی قبروں پر ڈالے وہ فاتحہ پڑھ کر چلی گئی تھی مس ارشمہ جلدی پلیز سب انتظار کر رہے ہیں ارشمہ جیسے ہی قبرستان سے بہار آئی تھی عبید ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے گیا تھا جہاں اماد گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں اب چلنا چاہیے ہاں ہاں میں سر ہلائے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی کوئی تھک چکا ہے سفر سے کوئی ہار چکا ہے خود سے دو سال بعد آسیم بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میری بیٹی کو اپنا لو نگت تم ہی سمجھاؤنا آسیم تمہارے مامو کی حالت پر ترز کھاؤ آسیم افتخار صاحب کا ہاتھ چھوڑ کر اڑ گیا تھا مامو ہم یہاں آپ کی طبیعت کا پتا کرنے آئے ہیں ممانی افسوس ہو رہا ہے جتنا وقت دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیہ تباہ کرنے میں لگا دیا آپ نے ان دنوں میں اپنی بیٹیوں ان دنوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے یہ بوجھ بھی ہلکہ کر لیتی آسیم افتخار بھائی ایک احسان کر دیجئے آپ یہ بتا دیجئے ہمات کہا رہتا ہے ارشمہ کہا ہے ہم ایک بار اس سے ملنا چاہتے ہیں معافی مانگنا چاہتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے نگت ایک بھائی کی بیٹی کی فکر نہیں ہے اور دوسرے بھائی کی اولاد کے لیے مری جا رہی ہو ممانی کے آواز سن کر وہ سب بھی اٹھی تھی بھابی شرم تو آپ کو آنی چاہیے کیا رہ گیا ہے جو آپ کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی ہے آپ حاشم بھائی کا گھر تو ختم کر چکی ہے اپنے آپ پر تو رحم کر لیں چلو آسیم آسیم کا ہاتھ مامو نے پکڑ لیا تھا ارشمہ اسلام آباد جا چکی ہے اس کا ایڈرس یہ ہے افتخار صاحب نے سائٹ ٹیبل کے دراز کو کھول کر ایک کاغذ کو نکال کر آسیم کو دے دیا تھا میری طرف سے بھی معافی مانگ لینا میری بیوی میری اولاد نے سب کچھ برباد کر دیا اب سمجھ آتی ہے کیوں کہا جاتا تھا کہ ایک عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور اگر چاہے تو دوزگ میری بیوی نے گھر دوزگ بنا دیا اور میری اولاد کو بد کردار آسیم بھائی اس بار کچھ بھی غلط بات نہ کیجئے گا دو سال بعد ارشمہ بھابی کا پتا چلا ہے بیک سیٹ پر بیٹھی نوشین نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا تھا بھابی نوشین بیٹی بھائی ڈائیورس ڈیوارس دے چکا ہے اب صرف کزین ہے وہ تمہاری نگت بیگم نے آہستہ آواز میں کہا تھا ٹھیک وہی سب تھا ویسے ہی وہ سب فیملی میمبرز گاڑی میں جا رہے تھے اسی جگہ جس کا ایڈرس دیا تھا امی میں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں ارشمہ سے معافی مانگوں گا میں اسے منانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھئے گا وہ مان جائے گی سب خوش تھے آسیم کی باتوں سے سوائے نگت بیگم کے ارشمہ میڈم وہ ہے آپ آئیے ملازم انہیں جیسے ہی اندر لے کر گیا تھا نگت بیگم نوشین اور اپنے ہزبن کو ہاتھ پکڑ کر روک چکی تھی آسیم بیٹا اب تمہارا راستہ ہے تمہیں چل کر جانا ہے آسیم جیسے جیسے لون میں جا رہا تھا ملازم کے پیچھے پیچھے ارشمہ اسے واضح دکھائی دینے لگ گئی تھی ہاتھ میں نیوز پیپر پکڑے آنکھوں میں گلاسز لگائے وہ مگن تھی چہرے پر ہلکی سی مسکراہت تھی پر آسیم پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکان چلی گئی تھی ارشمہ ہائے ہاتھوں کا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اسلام علیکم آسیم آپ یہاں مامو سے پتا ملا تمہارا کیسی ہو میڈم صاحب کے لئے کچھ لاؤں جی جوس لے آئیے پلیس پلیس بیٹھئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا ارشمہ نے آج آسیم حیران تھا ارشمہ کا کانفیڈنس دیکھ کر آج وہ گھبرا رہا تھا اور وہ لڑکی پرسکون کھڑی تھی ارشمہ میں تم سے معافی معافی مانگنے آیا ہوں میں نے جو فیصلہ کیا طلاق دی وہ غصے میں ہم مولوی صاحب سے رابطہ ارشمہ پورے گھر میں ڈھونڈ چکا ہوں یہاں بیٹھی ہو آفیس سے کال آگئی مجھے جانا ہوگا اندر سے جیسے ہی آواز آئی تھی کچھ قدموں میں وہ شخص ارشمہ کے سامنے تھا اس کے ماتے پر بوسہ دینے کے بعد اس کی نظر آسیم پر گئی یہ کون ہے یہ میرے کزن ہے پھپو کے بیٹے آسیم اور آسیم یہ میرے حزبن اماد بختاور اوہ ہلو مسٹر آسیم کیسے ہیں آپ ایم سو سوری مجھے دیر نہ ہو رہی ہوتی تو ضرور بیٹھتا اچھا جان میں جلدی آ جاؤں گا ایک بار پھر سے اماش ارشمہ کے ماتے پر بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا تھا ارشمہ ایک منٹ آسیم مولوی صاحب سے بات اس وقت ہوتی جب یہ ایک بار کہا ہوتا آپ نے اس کے بعد بھی ہم پوری طرح الگ ہو گئے تھے جن کاغذات پر آپ نے سائن کر کے مجھے بھیجے تھے پلیز بیٹھیں آسیم اتنا شوق تھا کہ ایک بار کہنے پر ہی بیٹھ گیا تھا آسیم یہ سب نہ ہوتا اگر تم ایک بار شادی سے پہلے مجھے بتا دیتی ہے ارشمہ میں ان مردوں میں سے ہوں جو پہلے جاننے کے بعد بھی تمہیں اپنا لیتا آسیم مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ سارے مرد آپ جیسے ہوں گے جن کے لئے ضروری ہوتا ہے بیوی شادی سے پہلے اپنے ماضی کو صاف لفظوں میں بتائیں مگر اماد نے میرا وہ نظریہ ہی بدل دیا میرا ماضی کچھ ماہ پہلے پتا چلا انہیں یقین جانے میرے ماضی پر انہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوئی پر اس ماضی کو لے کر میری سزاؤ کو دیکھ کر انہیں مجھ سے بے پناہ محبت ہو گئی آسیم نے سر جھکا لیا تھا جب ارشمہ نے سر اٹھا کر دیکھا تھا ماضی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے آسیم مگر جب کوئی ایک گلتی پر معافی مانگ لے تو اسے اپنا لینا چاہیے دنیا کے سہارے چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ دنیا کا گنہگار نہیں ہوتا اپنے رب کا ہوتا ہے مجھے کوئی فقر نہیں تھا ماضی پر جتنا میں ماضی کو کوستی آئی ہوں شاید ہی کسی نے کوسا ہو میں نے آپ پر ہمارے رشتے پر بہت امیدیں لگا لی تھی آسیم وہ تین سال نہیں تھے میری زندگی تھی اتنا کچھ کر دیا تھا کہ کبھی آپ کو میرے ماضی کا پتہ چلے تو آپ مجھے ٹھکرا نہ پاؤ مگر آپ بھی روایتی مردوں میں سے نکلے جن کے لیے بیوی مر بھی جائے اپنا آپ بھی مار لے مگر ان کی انا ویسی ہی رہتی ہے جیسے وہ بیوی کچھ پل کی ساتھی ہی جوس لے کر آیا تھا ارشمہ بات کرتے کرتے رک گئی تھی ماما ماما دیکھیں میری پینٹنگ آپ میں بابا اور ہماری آنے والی پری عبید اندر سے بھاگتے ہوئے آیا تھا اور وہ پینٹنگ دکھائی تھی یہ کون ہے آسیم نے سرگوشی کی تھی عبید ہمارا بیٹا ہے بچے اب دادو کو بھی دکھا دو جلدی سے اتنی عمر اور وہ ہمارا بیٹا کیسے یہی سوچ رہے ہیں عبید ہما آماد کا بھانجا ہے ہم نے نکاح کے بعد اڈاپٹ کر لیا تھا اس کے چہرے پر بہت خوشی چھلک رہی تھی کہ آسیم کو جلن ہونا شروع ہو گئی تھی اور پری آئم تری منس پریگنٹ اوہ تم خوش ہو ہر خوشی سے سرشار ہو ارشمہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے آسیم کی آنکھیں بھرائی تھی جب اس نے ارشمہ کو دیکھا تھا اس زندگی سے مجھے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا آسیم میں نے جب سے انسانوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اللہ نے مجھے نواز دیا آسیم میں بھی اسی سوال کا جواب ڈھونتی ہوں کبھی نماز فجر میں تو کبھی تحجد میں مجھے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے اللہ بڑا رحمان ہے اللہ بڑا رحیم ہے آسیم اٹھ کر چلا گیا غلطی اور گناہ سب سے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر کھا کر بھی نہیں صدرتے گناہ پر گناہ کرتے ہیں اس کی لذت میں ہی جیتے ہیں بینا کسی خوف کی ایسے لوگ ہی گمراہ لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ سمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو اپنا ربیاد آ جاتا ہے انہیں گناہ کر کے پشتانے اور رونے سے گناہ کم نہیں ہو جاتا اور نہ ہی سزا کم ہوتی ہے مگر بندے کے دل سے اتنا بوش تو کم ہو جاتا ہے اپنے پروردگار کے آگے رونے سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے سے اللہ کی پاک ذات معاف کرنے والی ہے بس اس سے مانگے جو دینے والا ہے آج پھر ڈائری آج پھر پہلو میں سونے کا موقع نہیں ملے گا اس بیچارے شہر کو اماد نے اسے جیسے ہی اپنے حسار میں لیا تھا ارشمہ کے آنسو اسے اپنے ہاتھوں میں گرتے محسوس ہوئے تھے ارشمہ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں ان غلطیوں کے بعد بھی آپ جیسا لائف پارٹنرز ملتا ہے اماد اپنی قسمت پر رشک بھی آتا ہے مگر میں کوستی ہوں اسے ایک غلطی کو روتے روتے اسے سانس لینے میں جیسے ہی دشواری ہوئی تھی اماد نے بیٹ پر بٹھا کر پانی کا گلاس دیا تھا اسے ارشمہ یہ اللہ کی خاص سنایت ہے تم پر کہ تمہارے اس چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں اور عزت بڑھ جاتی ہے تمہارے لیے تم بھل جاؤ جو گزر گیا جب بھولنے کی کوشش کرتی ہوں جسم کاب جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جو زندگی مجھے ملی ہے جن امتحانہ سے میں گزر کر آئی ہوں اس جگہ سے کوئی اور نہ گزرے ارشمہ نیکی بدی دونوں راستت ہمارے سامنے ہوتے ہیں اب یہ ہم پر ہے ہم کون سا چنتے ہیں میں ایک بات سمجھ گئی ہوں امار جو اللہ کی بنائی گئی حدود کو توڑتا ہے وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے بس ایک گلتی ایک لڑکی کی نادانی میں چار دن کی محبت میں کی گئی ایک گلتی اس کی سات نسلیں تباہ کر دیتی ہے اس کی باتیں ختم نہ ہوئی تھی اپنے مزاجی خدا کے پہلو میں بیٹھے وہ ہر روز کی طرح جی بھر کر روئی تھی ختم شد تو یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کہانی میں نے بہت کچھ بہت سی اچھی باتیں سکھائی ہوگی آپ کو بھی اور مجھے بھی ہم سبھی کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس رائٹر نے بہت ہی پیاری کہانی لکھی ہے اس رائٹر کا بھی شکریہ اور امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیں گے ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور چینل کو اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملیں گے تب تک کے لیے میرے چوکلٹس والے ویڈیوز کو بھی انجوائی کیجئے گا اور کہانیوں کو بھی پھر ملیں گے اگلی نئی کہانی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ